بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا ہے اس کو میں بہت زیادہ مس کر رہا ہوں آئی ویش کے جلسہ گاہ میں ہوتا اور وہاں سے کوئی نہ کوئی ویلاغ اپلوڈ کرتا لیکن یہاں پہ بھی میں ایک ایمپورٹنٹ کاؤز کے لیے ہوں آپ کو پتا ہے ہیومینیٹی کاؤز سب سے بڑا ہے تو اس لیے تھوڑی فنڈریزنگ کیمپین جو ہے وہ اس کا سیکنڈ لاسٹ ڈی ہے کل پرسنو سوری آخری ایونٹ ہوگا نیو جرسی میں تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد پاکستان واپس آ جاؤں گا تو واپس اسی طرح سے آپ کو آن گراؤنڈ سے ریپورٹ کروں گا لیکن جو جلسہ محول بنا ہوا ہے تھوڑی سی اس کے اوپر کر لیتے ہیں بعد پی ٹی آئی کا پاور شو جو ہے وہ اب چند ہی گھنٹوں کے فاصلے پہ ہے تیاریاں مکمل ہیں ایک طرف پی ٹی آئی تیاریاں کر رہی ہے دوسری طرف حکومت کی تیاریاں بھی جاری ہیں پی ٹی آئی کے کافلے نکل پڑے ہیں جلسہ گا میں پورا جلسے جیسا محول ہے کارکنان پہنچ چکے ہیں کنٹرول سنبھالا ہوا ہے جو رہنمہ ہے وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں اور اس وقت تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کوئی آثار ایسے نظر نہیں آ رہے کہ جلسہ جو ہے وہ نہ ہو سکے یا آخری مومنٹ پہ کوئی نو سی کینسل ہو کیونکہ ابھی اس طرح کا محول ہے کہ نو سی کینسل بھی ہوا تب بھی جلسہ ہوگا اولو کہ حکومت نے ابھی ابھی ایک پبلک آرڈیننس جو ہے اس کا صدارتی منظوری جو ہے وہ دے دی ہے یعنی پبلک آرڈیننس بن گیا جس کے تیعت آپ بینہ اجازت جلسہ نہیں کر سکتے تین سال کی سزا اور اگر دوسری بار کیا تو دس سال کی سزا یہ جو لوگ حکومت میں ہوتے نا انہیں شاید لگتا ہے کہ سدہ بہار بادشاہی ان کی ہے سدہ بہار حکومت ان کی ہے اور یہ تو کبھی اپوزیشن میں آئیں گے نہیں انہیں تو شاید کبھی جلسہ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی تو آج جو قانون سازی کر رہے ہیں عوام کو جلسے جلوسوں سے باز رکھنے کی یا دور رکھنے کی شاید کل کو انہیں ضرورت پڑے گی عوام کے ساتھ کی یا پھر انہیں اتنا یقین ہو چکا ہے کہ عوام اب ان کے ساتھ نہیں ہے تو شاید کبھی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ وہ اس لیول کا جلسہ کر سکے یا اس طرح پبلک کو لیڈ کر سکے ساتھ لے کے تو انہوں نے یہ پبلک آرڈیننس جو بل ہے وہ منظور کرا لیا پارلیمنٹ سے سینٹ سے اور پھر صدر ہاؤس کی جانب سے بھی اس کی بازابتہ منظوری آئی گیس ہو گئی ہے تو اس کے نتیجے میں تھوڑا بہت اثر تو پڑے گا لیکن اس جلسے پر نہیں پڑے گا آنے والے دنوں میں شاید کوئی امپیکٹ ہوگا لیکن بہرحال جلسہ گاہ میں محول اس ٹائم فل بن چکا ہے آخری مرتبہ مجھے یاد ہے سرکاری انتظامات کے تحت یا سرکاری انتظامات کا تھوڑا لفظ زیادہ ایگزیجریٹ ہو جاتا ہے یوں کہہ لیجئے کہ سرکاری تعاون کے ساتھ جو آخری جلسہ پی ٹی آئی کا ہوا تھا وہ ستائیس مارچ کو ہوا تھا جب عمران خان پرائم نیسٹر تھے اور جس جلسے میں انہوں نے وہ سائفر کے بارے میں بتایا تھا آپ کو یاد ہوگا تو وہ ایک ایسا جلسہ تھا جو اسلام آباد میں آخری مرتبہ عمران خان نے بطور پرائم نیسٹر کیا اور اس کے بعد پھر اور جلسے ہوئے ایف نائن پارک میں آگے پیچھے لیکن وہ پھر اس ٹائم حکمنا جماعت کا حصہ نہیں تھے یعنی پارلیمنٹ سے بھی نکل چکے تھے اس بار عمران خان تو گراؤنڈ پہ نہیں ہوگے آبویس ریزن کی ویسے کہ وہ جیل میں ہے لیکن ان کی کال پہ اس بار بھی پورا پاکستان نکلنے کو تیار ہے ستائیس مارچ کو بھی پورا پاکستان نکلا تھا کافلے گراؤنڈ کے اندر باہر ہر جگہ پر نظر آ رہے تھے اور اس بار بھی سیچویشن ویسی ہے کیونکہ لوگ ڈیسپریٹ ہیں یا لوگوں کو زد بن گئی ہے ابکہ انہیں روکا گیا بار بار روکا گیا بار بار ان کو آزمایا گیا ان کے اوپر جس طرح سے پچھلے کچھ مہینوں سے ہوا ان کا آئینی حق استعمال کرنے کی اجازت نہیں مل سکی تو اب یہ جو اجازت ملی ہے تو اس کو وہ بھرپور طریقے سے ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں اول دو کے رکاوٹے ابھی بھی ہیں کوئی پتہ نہیں آخری مومنٹ پہ کمیشنر صاحب اینو سی منسوخ کر دیں اور پھر کہیں کہ جناب یہ آڈیننس آ چکا ہے اب تو آپ اجازت کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں یا پھر جس طرح سے کافلے روکے جا رہے ہیں پتہ چلا کہ حلیم آدرشیخ کا کافلہ روکا پھر لاہور سے کچھ کافلے چلیں گے ان کے لیے بھی مشکل ہوگی تو آسان صورتیال نہیں رہے گی بہرحال پی ٹی آئی اپنے طور پر پورا زور لگا رہی ہے کہ ایک فل ہاؤس شو یا ایک زبردست میسیف کراؤڈ کے ساتھ عمران خان کے بغیر بھی لیڈر لیس ایک پاور شو کر کے دکھائے تو اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوگا اگر یہ کامیاب ہوا یہ کوئی لانگ مارچ نہیں ہے یہ کوئی سٹن نہیں ہے ہے ایک جلسہ ہی لیکن امپیکٹ فل ہونے والا ہے اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں پی ٹی آئی میں ہونے والی کچھ ممکنہ تبدیلیوں کے حوالے سے اور کچھ جو ابھی ہو چکی ہیں انتظامی سطح پر بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کی یہ سوچ ہے کہ پارلیمانی معاملات جو ہیں ان کو بالکل سائیڈ پہ رکھا جائے یا پیرلل چلے تو صحیح لیکن ان کی ٹیم الگ ہو اور جو باقی آپریشنل معاملات ہیں یا پارٹی کے معاملات ہیں سینٹل سیکیٹیریٹ سے ریلیٹڈ ہیں وہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہو تاکہ جو دونوں کو ٹاسک ملے وہ بخوبی کر سکیں پارلیمان کے اندر بھی بھرپور جنگ ہے باہر بھی تو ایک بندے کے لیے مشکل ہو رہا ہے تو عمر ایوب صاحب نے ایک بار پھر ریزائن کر دیا اوویسلی ان کو معلوم تھا کہ ان کے ریزائن کے بعد کون آئے گا تو عمران خان کی چوائس ہے سلمان اکرم راجہ ایز سیکٹری جنرل آف پی ٹی آئی تو عمران خان کا ٹرسٹ انہوں نے جیتا ہے سلمان اکرم راجہ نے اور فر اوویس ریزنز کہ کیا گریس فل پرسنیلٹی ہیں میری ان سے کبھی کوئی بہت زیادہ باتچیت نہیں رہی لیکن بہت کمال شخصیت ہیں اپنے کام سے کام رکھے دھیمے طریقے سے اور کتنے نفیس انداز سے وہ اپنی بات کنوے بھی کر جاتے ہیں فیر لیس بھی ہوتے ہیں کوئی شور شرابہ نہیں بڑی دھیمی ٹون سے سٹریٹ فارورڈ بات تو میرا خیال ہے عمران خان کی ٹیم کے یہ ایک بہت زبردست میمبر تھے اور ان کو اس عہدے کے لائق سمجھا گیا جو کہ میرا خیال ہے بڑا پرفیکٹ ڈسیئن ہے تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں سلمان کرم راجہ کس طرح کام کرتے ہیں آبویسلی انہیں ایک اچھی سٹرانگ اور ایسی ٹیم چاہیے ہوگی جو ان کو بیک کرے یہ نہیں کہ جگہ جگہ پہ کسی چھوٹی موٹی چیز کی ویسے تنازہ پیدا ہو جائے دوسرا راؤف حسن کے بارے میں آج میں نے کچھ خبریں چلتی دیکھیں ٹیلی ویجن پر کہ ان کو بھی بدلنے کا فیصلہ کر لیا گیا لیکن میرا خیال ہے کہ راؤف حسن نے بھی ٹرسٹ جو ہے وہ عمران خان کا اور باقی پارٹی کے لوگوں کا جیتا ہے بڑے مشکل ٹائم سے وہ گزرے ہیں شاید ہو سکتا ہے کوئی بہتر ذمہ داری یا کوئی ایسی ذمہ داری دینا مقصود ہو ابھی مجھے معلوم نہیں ہے کیونکہ میں یہاں پہ ہوں تو رابطہ تھوڑا لیمیٹڈ رہا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ خبر بھی اگزیجریٹ ہے اس کے بعد شاید کوئی اور انہیں ذمہ داری دی جائے گی یا اسی پہ کنٹینیو کریں گے ابھی ڈیسیئن ہونا باقی ہے بیرسٹر گوھر کہہ رہے ہیں کہ وہ منڈے کو عمران خان کو جیل میں ملیں گے تو اس کے بعد سیچویشن پر وہ پالیسی سٹیٹمنٹ دیں گے کہ کون کون سی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور کیسے کیسے اس کو ایگزیجیوٹ کرنا ہے لیکن یہ جو کچھ بھی ہوگا کل کے جلسے کے بعد ہی ہونا ہے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ نے نوٹس کی ہے آج کے دن میں پاکستان کے کچھ نیوز چینل کی کلپنگز دیکھ رہا ہوں جناب عمران خان کے اور اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے کچھ ہیڈ لائنز چل رہی ہیں مطلب آپ ٹائم لائن کو ذرا دیکھیں پہلے ایک پوری کیمپین ایک پورا نیرٹیو یہودی لابی یہودی لابی یہ پینٹ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ناکامی ہوئی نئی پینٹ ہو سکے کیونکہ عمران خان کا جو موقف ہے میں یہاں پہ ہوں یہاں پہ میں آپ سے بالکل کوئی اگزیجریٹ نہیں کرتا بہت مختلف ممالک کے لوگ ملے بنگلہ دیش کے ملے مصر کے ملے اور ممالک کے لوگ ہیں جن سے انٹریکٹ ہوتا ہے جو عمران خان کے بارے میں ایسی ایسی رائے رکھتے ہیں یا ایسا ایسا کچھ بتاتے ہیں کہ ہم سمٹائم سوچتے ہیں کہ اتنا تو پاکستانیوں کو بھی شاید نہیں پتا جتنا یہ لوگ یہاں پہ دیوان ہیں اس کے مطلب اس کو خالی کرکٹ کی وجہ سے نہیں اس کو ایک مسلم امہ کے لیڈر کے طور پر جس طرح سے یہ لوگ جانتے ہیں یا پینٹ کرتے ہیں تو پاکستانی اس طرح سے نہیں کر پاتے حالانکہ کرتے ہیں لیکن یہاں پہ تھوڑا پروپیگنڈر کا element آتا ہے تو یہودی لابی سے کام شروع ہوا پھر سرکاری ٹی وی پہ بتایا گیا کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ایک ایسے شخص کی آپ اس کے پیچھے چلیں گے جو مسلمان ہی نہیں اس طرح کے ٹائٹل کے ساتھ سرکاری ٹی وی کے اوپر نیریٹیو چلا ابھی خبر آ رہی ہے کہ جناب عمران خان وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ اسرائیل ٹائمز کا آرٹیکل آ گیا تو گھوم پھر کے ساری سیچویشن جو ہے وہ وہی پہ آ جاتی ہے تو جتنے مرضی نیریٹیو بنائیں وہ پی ایم ایلن کی ایک رہنمہ تھی انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کی کوالیٹی یہ ہے کہ ان کو کوئی سٹیگما نہیں لگتا اٹیچ نہیں ہوتا ان کے ساتھ تو وہ وہی بات ہے ان کے اوپر اس ٹائم آپ کوئی بھی الزام لگا دیں کچھ بھی کہہ لیں لوگ نہیں مان رہے آپ سچا بھی لے آئیں تو لوگ اس ٹائم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے کہ آپ نے جھوٹ اتنا بتا دیا پروپگینڈا اتنا کر دیا کہ اب لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ شاید اس میں کیا سچا ہی ہے کیسے لوگ مانیں کیسے لوگ یقین کریں جب اتنا پروپگینڈا ہے تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے پھر عمران خان کے لیے کل ایک اچھی خبر جو آئی تھی کہ ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ جناب ان کے وکلا کو ملنے کی اجازت ہو گیا اور سارا کچھ وہ بڑا سخت آرڈر تھا جسٹس اجازت ساکھ خان کا اور بڑا کامپیکٹ آرڈر ساتھ میں انہوں نے لوگل کمیشن بھی اپوائنٹ کر دیا تھا کہ جیل میں جا کے دیکھیں کیا سیچویشن ہے کیسے ہمارے آرڈر کے اوپر عمل درامت ہو رہا ہے نہیں ہو رہا تو آج خبر آئی کہ بازابتہ ان احکامات پر عمل درامت شروع ہو گیا ہے لوگل کمیشن جو ہے اس کا ایک میمبر آج اڈیالا جیل گیا انہوں نے دیکھا کہ بکلا آسانی سے اندر آپ آ رہے ہیں جا رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں تو وہ ریپورٹ جو ہے وہ اپنی ہائی کورٹ کو دیں گے تو عمران خان کے لیے یہ ڈیسینٹ جو ہے وہ بڑا زبردستہ ہے جو اچانک سے سختیاں بڑی تھی نا ان کو تھوڑا سا بریک لگے گا پھر ایک خبر آئی ہے کہ عمران خان نے نیب درامین سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں تنقید بھی عمران خان نے کی چیلنج بھی عمران خان نے کیا اور اب فائدہ بھی عمران خان اٹھا رہا ہے باقی تو کوئی نہیں آیا فائدہ اٹھانے صرف عمران خان آیا تو باقی کون ہے اس ٹائم مشکل میں کس کو نیب کے نوٹیسز آ رہے ہیں کون نیب کے کال اپ نوٹیسز کی ویسے جیل میں ہے کس کی بیوی نیب کے نوٹیسز کی ویسے یا تفتیش کی ویسے جیل میں ہے باقی سب کو تو کوئی جلدی نہیں ہے ان کو وہ تو سب ریلیکس ہیں انکواریاں سب کی چل رہی تھی معاملات سب کے تھے گاڑیاں بھی سب نے لیں توفہ بھی بہت سارے لوگوں نے لیا تو کس کو اور کو آپ نے مردیل جام ٹھہرایا یا کٹیرے میں کھڑا گیا صرف اس ٹائم مشکل میں عمران خان تھے تو انہوں نے اپنی حد تک ریزسٹ کر کے دیکھ لیا اب یہ جو مرضی کہے کہ وہ دیکھیں نیاب تر عمیم سے فائدہ بھی وہ اٹھا رہا ہے اس میں یہ حمد تھی کہ اس نے یہ چیلنج کیا اور بھری عدالت میں اس وقت کا جب اسے پتا تھا کہ مجھے اس کا نقصان ہو سکتا ہے اس نے کہا کہ ان کو نیاب تر عمیم کو بہال نہ کریں بے شک مجھے نقصان ہو جائے لیکن بہال نہ کریں جب یہ یہاں تک سٹیپ لے لیا تو اب اگر وہ بہال ہو گئی ہیں تو وہ کیوں نہ پاکستان کو بہت زیادہ مس کر رہا ہوں انشاءاللہ آل بے بیک سون اور آپ سب لوگوں کے درمیان ہوں گا اللہ حافظ